اسم سیکھ خواتین دین کے کیا خوب ہے کس سلا دین اور خواتین دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی هدانا لہذا وما کنا لنا احتدیا لولا عنہ داناللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے اے آر وائے کیو ٹی وی کی یہ ایمان افروز صحیح ہے کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین یعنی دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے اور جناب ہمارا جو مقصد ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے شریعت متحرہ کی تعلیمات کو جناب آپ کے گھروں کی دہلیز تک پہنچایا جا سکے اور ہر گھر میں شریعت کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے کیونکہ جب دین ایک خاتون خانہ سیکھ لے گی ایک ماں سیکھ لے گی ایک بہن بیوی بیٹی بچی سیکھے گی تو یقیناً وہ گھر پہ رہتی ہے اور جو خاتون خانہ ہیں جو والدہ ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے زیرے اثر زیرے تربیت کو بھی دین سکھائیں گی اور اسی طرح زندگی سمر بھی سکتی ہے اور صدر بھی سکتی ہے کیونکہ دین اسلام مکمل ذاتہ حیات ہے کل بھی اس تعلق سے ہم نے کلام کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارا کریٹر ہے ہمارا خالق ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو جب وہ پیدا کرنے والا ہے تو جو زندگی گزارنے کے طریقے اس نے اپنے حبیب کی وساطت سے ہمیں بتائے ہیں سکھائے ہیں سمجھائے ہیں بس وہی طریقے جسے وہ حلال کہتا ہے ہمارے لیے اچھے ہیں ہمارے حق میں بہتر ہیں اور جو طریقے یا جو کام یا جس چیز سے اس نے منع فرما دیا ہے یعنی جو چیز فوربیڈن ہے ہمیں اسے ہر حال میں چھوڑ دینا ہے ترک کر دینا ہے یہ لازم بھی ہے اور ضروری بھی جناب کا ہم نے حلال رزق کے تعلق سے بھی بات کی کہ جو حلال رزق ہے اسی میں برکت ہے جبکہ جو رزق حرام ہے جو حرام ذرائن ہیں ان میں نہوست ہے اور یہ جب سے بڑی بات مختصہ نے ہمیں بتائی کہ اللہ کی ناراضی کا سبب ہے تو خدا رہا اللہ کی ناراضی مولنا لیں دین سیکھیں اور حرام اور حلال کے احکام سیکھیں بسیکلی تاکہ حلت و حمت کا معلوم ہوں آج بھی جناب حلال و حرام کے احکام ہمارا موضوع ہے موضوع ہے اور عالمات ہماری رہنمائی کے لیے آن دیس ایٹ موجود ہیں ماشاءاللہ یہ دونوں ہی بہت خوبی کے ساتھ قرآن و حدیث کے دلائل سے پر گفتگو کرتی ہیں اور ہم ان دونوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں انہیں سلام عرض کرتے ہیں عالمہ صفہ فاطمہ اور عالمہ عائشہ ویرانی السلام علیکم آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں خوش آمجید کہتے ہیں اور جناب ہماری خوش نصیبی اور میری خوش بقتی ہے کہ آپ میرے استاد ہیں منٹور ہیں ہم سب آپ سے سیکھتے ہیں ماشاءاللہ شیخ المکرم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نبیت خان نے عزید آمد فیودہم آج بھی فیض یعنی ہمیشہ سے آپ فیض بخش ہیں فیض گستر ہیں فیض رساں ہیں لیکن آج بھی ہم آپ سے سیکھیں گے انشاءاللہ اور آپ کو سلام عرض کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ اللہ آپ کا سایہ یعاطفت دراز فرمائے آپ کی اجازت ہو تو پروگرام شروع کروں ماشاءاللہ جناب ہم عالمہ صفحہ فاطمہ آپ کی سمتائیں گے اور اپنے جدہ گانا اور خوبصورت انداز سے آپ یعنی اوپن بھی کیجئے سلسلے کو اور ہمیں یہ بتائیے کہ آج ہم حلال و حرام کے تعلق سے یعنی جس ایسپیکٹ پر بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ کیا کل ہم نے بات کی کہ قرآن و حدیث کی روشنے میں حلال و حرام کا کیا تصور ہے آج ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کیا صرف وہی چیزیں حلال و حرام ہیں جنہیں قرآن نے حلال و حرام قرار دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے حدیث پاک یہاں بیان کرنا چاہوں گی حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الحلال بیینن و ان الحرام بیینن یعنی حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے اور اس کا جو سورس ہوگا جیسا کہ آپ نے سوال بھی کیا کہ سورس کیا ہوگا کہ حلال اور حرام کس بنیاد پر اس کو حلال کہا جائے گا اور کس بنیاد پر حرام تو دیکھیں بیسک سورس ہمارے پاس وہی یہ الہی قرآن کریم ہی ہے اللہ کے حکم سے ہی نبی کریم علیہ السلام کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں یا حلال قرار دیتے ہیں جس کا ذکر قرآن نے اس طرح بیان فرمایا یحرم علیہم الخبائف کہ نبی پاک علیہ السلام تم پر چیزوں کو خبائص کو خراب چیزوں کو تم پر حرام قرار دیتے ہیں اور تمہارے سامنے ان کی حرمت کو واضح فرق کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بیسک ہمارے پاس سورس ہے وہ تو قرآن ہی ہے اور صحیح حدیث مبارکہ سریح واضح حدیث مبارکہ ہی کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے پر دلیل بن سکتی ہیں علماء بھی اگر کلام کرتے ہیں مشتہی دین جب کلام کرتے ہیں کسی چیز کی حرمت پر یا حلت پر تو ان کے پاس بھی اس کے بیک پر جو سورس ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث ہی ہوا کرتا ہے اچھا پھر قرآن کریم جب کسی چیز کا حرام یا حلال ہونا بیان فرماتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حرمت کو لسٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ جتنی چیزیں بچ گئی ہیں رہ گئی ہیں وہ سب کی سب حلال ہیں جیسا کہ حرمت کے رشتے بیان کیے گئے اور اس کے علاوہ جو رشتے ہیں وہ سب حلال ہیں اسی طرح جانوروں کے بارے میں اصول بیان کر دیا کہ یہ حرام ہیں ان کے علاوہ سارے حلال ہیں لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کھانے پینے کے معاملات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے جو کچھ تمہارے لیے پیدا فرمایا وہ حلال ہے اس کا استعمال کرنا حلال ہے لیکن پھر حرام کیسے ہوگا کہ اس کے اوپر اتنی ہی اوثنٹک اتنی ہی قطعی دلیل ہمارے پاس ہو اور بالکل واضح دلیل ہو تو اس کو پھر ہم حرام کہہ سکیں گے ورنہ تو پھر کھانے پینے کے جو معاملات ہیں ان میں اصل یہی ہوگا کہ وہ حلال ہیں جب تک اس کی حرمت پر کوئی دلیل نہ ہو اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی یہاں پر ذہن میں رکھے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جو چیز موجود ہے وہ بظاہر حلال ہے یعنی حلال لگ رہی ہے ہمیں مثال کے طور پر پانی موجود ہے ہم نے اس کے اندر نجاست گرتے ہوئے نہیں دیکھی یا کوئی پروڈکٹ ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز موجود ہے یا نہیں بظاہر دیکھنے میں تو حلال ہی لگ رہی ہے اب اس کو حرام قرار دینے کے لیے بھی ویلڈ سورس ہونا چاہیے تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کسی چیز کے بارے میں خبر دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے واقعی دیکھا ہے حرام چیز کو ملتے ہوئے تو پھر ہم اس کا استعمال ناجائز قرار دیں گے اور یہ کہیں گے کہ اب یہ چیز ہمارے لیے استعمال کرنا حرام ہے مثال کے طور پر پانی میں نجاست گر گئی ہم نے گرتے ہوئے نہیں دیکھی کوئی ظاہری اثر بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں تو پھر ان کی بات کو ویلڈ مانا جائے گا اور اس پانی کا استعمال کرنا ممدن ہوگا اس کے علاوہ اگر وہ خالی سن کر گواہی دے رہے ہیں تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پھر پیچھے سورس چیک کیا جاتا ہے کہ یہ خبر کہاں سے آئی اگر کوئی آثنٹک سورس پیچھے موجود ہو تو پھر اس خبر کا اعتبار کیا جاتا ہے ورنہ تو پھر اس خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جو ویسے ہی سن سن کر عام ہو گئی کہ یہ چیز حرام ہے حالانکہ اس کے اوپر کوئی آثنٹک دلیل ہمارے پاس نہ ہو اس کے علاوہ آخری سورت یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں بہت سارے لوگ خبر نہیں دے رہے کہ یہ حرام ہے بظاہر دیکھنے میں حلال لگ رہی ہے اور چند افراد یا کوئی ایک شخص گواہی دے رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے یعنی اس کے اندر حرام چیز مل گئی ہے بظاہر حلال ہے لیکن اس کے اندر حرام چیز کی آمیزش ہے تو پھر اس کی خبر بھی معتبر ہو سکتی ہے اور اس کی خبر کی بنیاد پر اس چیز کو چھوڑا جائے گا مگر یہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ شخص قابل اعتبار ہو بہرحال حاصل کلام یہی ہے کہ حلال اور حرام جو بیسیکلی کسی چیز کو حرام قرار دیا جائے گا یا حلال قرار دیا جائے گا تو اس پر جو بیسیک سورس ہوگا وہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہی کی دلیل ہوگی ماشاءاللہ جناب اس جواب کے بعد میں آپ کی سمت بڑھتی ہوں اور آرم آئیشہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا بندہ از خود یعنی اپنے پاس سے کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دے سکتا ہے کہہ سکتا ہے اعوذ باللہ من السعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی سور مائدہ آیت نمبر ایٹی سیون میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو جو چیزیں اللہ تعالی نے تمہارے لئے حلال کر دی ہیں انہیں حرام نہ کرو اور حد سے آگے نہ بڑھو کہ بے شک اللہ تعالی حد سے آگے بڑھنے والو کو پسند نہیں فرماتا اسی طرح ایک اور جگہ سور نحل آیت نمبر ایک سو سولہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اور جن چیزوں کے متعلق تمہارا مہا زبانی جھوٹا دعویٰ ہے ان کی نسبت یوں نہ کہو کہ فلان چیز حلال ہے اور فلان چیز حرام ہے کیونکہ پھر اس کا حاصل یہ ہوگا کہ تم اللہ تعالی کی طرف تحمت لگاؤ گے ان دو آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار اور اثورٹی صرف اللہ تعالی ہی کو ہے اور اللہ تعالی کی عطا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا اختیار ہے ان کے علاوہ کسی بھی بندے کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دے سکے جیسا کہ میں نے دوسری آیت مبارکہ بتائی تو اس میں تو اس بات کا ذکر ہے کہ اگر کوئی اپنی طرف سے حلال یا حرام کا حکم دے تو یہ تو اللہ تعالی پر توہمت اور جھوٹ لگانا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ گناہ ہو سکتا ہے اپنی طرف سے حرام یا حلال کا حکم لگانا کیونکہ اللہ تعالی خالق کے کائنات ہے وہ جانتا ہے کہ بندے کے لئے کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت متحرہ نے امت کے لئے انسانیت کے لئے جس چیز کو حلال قرار دے دیا ہے وہ حلال ہے جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے وہ حرام ہے اب کوئی حلال چیز حرام نہیں ہو سکتی اور کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی اگر فی زمانہ کے اعتبار سے بات کی جائے تو آج کے لوگ بڑی آسانی سے کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دے دیتے ہیں خاص طور پر جو یہ فورورڈیڈ میسیجز کا ٹرنڈ جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ کسی بھی حوالے سے میسیج ریسیب ہوتا ہے کوئی کھانے کا پروڈکٹ ہو گیا کاسمیٹک پروڈکٹ ہو گیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے لیکن لوگ اس میں بغیر کسی ریسرچ اور انفرمیشن کے ہی اسے آگے فورورڈ کر دیتے ہیں کوئی ریسرچ نہیں ہوتی کہ یہ کس پلیٹ فارم سے آ رہا ہے کہاں سے ریسیب ہو رہا ہے تو اس چیز کے بارے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس طریقے کا کوئی میسیج یا کسی کی بات سنی ہے تو سب سے پہلے تحقیق کی جائے ریسرچ کی جائے کہ قرآن و حدیث میں کیا اس کی اصل موجود ہے یا نہیں ہے اور اگر انسان کو خود سمجھ نہ آئے تو علماء کرام کی طرف روجو کیا جائے کیونکہ بہرحال شریعت متحرہ نے اصول تو بیان کر دیے ہیں کہ کن اصول کی بنیاد پر کسی چیز کو حلال قرار دے سکتے ہیں کسی چیز کو حرام قرار دے سکتے ہیں تو اب قیامت تک جتنے بھی مسائل درپیش ہوں گے علماء کرام اب جو ہے وہ تحقیق کریں گے کہ ان اصولوں کی بنیاد پر کس چیز کو حلال قرار دے سکتے ہیں کس چیز کو حرام قرار دے سکتے ہیں لیکن عام انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے حوالے سے حلال یا حرام کا حکم لگا سکے جناب اس موقع پر ایک بریک شامل کر رہے ہیں بات ہو رہی ہے حلال و حرام کے تعلق سے ہمارے ساتھ رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں حلال و حرام کے احکام کے تعلق سے آپ کی کالز کو بھی ویلکم کر رہے ہیں السلام علیکم ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم میرا میری پیاری بہن کیسی ہو الحمدللہ کیسی ہیں کیا سوالات لے کے آئی ہیں آج ہماری بہن میرا پیلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو کنفرم ہوگے کسی کا ذریعہ آمدن جو ہے وہ جائز نہیں ہے حرام طریقے سے ہوتا ہے تو اسے خرید و فروخت کرنا کیسا ہے کوئی چیز اپنی دیتی دینا اسے پیسے حاصل کر ٹھیک ہے جی دوسرا سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے اگر پرز کی تیسری رکھت میں جب کھڑے ہوئے تو دعائی قنود پڑھ تکبیر لگانے کے دیئے تکبیر لگائی اور دعائی قنود پڑھنے کے لئے لیکن پڑھی نہیں ٹھیک ہے نا پھر بعد میں یاد آگیا کہ یہ فرد پڑھے ہیں ویٹر نہیں پڑھے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ سجدہ صاحب کرنا ہوگا کہ نہیں تکبیر لگا لی تھی ہاں جی تکبیر لگا لی ٹھیک ہے اور لاسٹ پر سے یہ ہے کہ تعداد رکھی ہوتی نا درود اطاف پڑھنے کی تو بہت بڑی بڑی تعداد لوگ رکھ لیتے ہیں تو شدید اندھیرے میں نبی پاک علیہ السلام پر ضرورت اسلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں شدید اندھیرے میں پڑھنا چاہیے یا روک دینا چاہیے شدید اندھیرے میں آپ نے کہا نا نہیں نیند میں شدید نیند کے غلبے میں نیند کا غلبہ اچھا ٹھیک ہے جی والیکم السلام والیکم السلام میری بہن اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے سوالات میں نے نور کر لیے ہیں جناب ہمارے خوش نصیبی ہے کہ شیخ العدیس مفتی محمد آسن نویت خان نیازی دامد فیودہم آج بھی ہمارے راحتماء ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ حضور یہ آج بھی ہمارا ٹوپک حلال و حرام ہے اور کیا بندہ خود سے کسی چیز کو اپنے پاس سے حلال و حرام کہہ سکتا ہے اور کیا صرف وہی چیزیں حلال و حرام ہیں کہ جنہیں قرآن نے حلال و حرام قرار دیا ہے اس حوالے سے کلام کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ و لہ حبیبہ محمد و عالی و صحابہ و بارک و سلم دیکھیں حلال اور حرام کا تصور قرآن میں بالکل واضح ہے کلیریٹی ہے چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو براہ راست حرام بتایا اور کچھ کو براہ راست حلال بتایا اور کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محب کریم علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا یعنی ایک حلال یا حرام وہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے براہ راست ثابت ہوتا ہے اور ایک حلال یا حرام وہ ہے جس کا حلال یا حرام ہونا احادیث تیبہ سے ثابت ہوتا ہے جس طرح قرآن سے حلال یا حرام کا ثبوت ہوتا ہے اور اسے ماننا ضروری ہوتا ہے اسی طرح احادیث تیبہ سے بھی حلال یا حرام کا ثبوت ہوتا ہے اور انہیں بھی ماننا ضروری ہوتا ہے بس یہ ضرور ہے کہ احادیث کے اندر وہ جو کلاسیفیکیشن ہے اسے ملوض رکھنا ہوتا ہے کہ احادیث کس درجے کی ہے اس کا سٹیٹس بارال دیکھا جاتا ہے صحیح ہے حسن ہے ضعیف ہے تو صحیح یا حسن جو احادیث ہوتی ہیں وہ احادیث مقبول ہوتی ہیں اور وہ احادیث احکام کے باب میں حجت ہوتی ہیں یعنی جو شریح احکام کا استدلال ہے کسی چیز کے حلال ہونے کا کسی چیز کے حرام ہونے کا استدلال وہ صحیح احادیث سے بھی ہوتا ہے حسن احادیث سے بھی ہوتا ہے تو یعنی جس طرح قرآن ماخذ ہے علم حاصل کرنے کا بلکل اسی طرح احادیث طیبہ بھی ماخذ ہیں علم حاصل کرنے کا جس طرح قرآن مستدل ہے بلکل اسی طرح احادیث طیبہ بھی مستدل ہیں ہمارے جو اصول شرع ہیں وہ چار کہلاتے ہیں اصول مطلقہ دلائل مطلقہ جنہیں کہتے ہیں دلائل دو طرح کی ہوتے ہیں کچھ دلائل مطلقہ ہوتے ہیں کچھ دلائل مقیدہ ہوتے ہیں جو دلائل مطلقہ ہیں وہ چار کہلاتے ہیں کتاب اللہ سنت رسول علیہ السلام اجماع امت اور کیا سے مجتہد یہ چاروں دلائل ہیں کسی چیز کوئی چیز کتاب اللہ سے بھی ثابت ہوتی ہے کوئی چیز سنت رسول سے ثابت ہوتی ہے کوئی اجماع امت سے ثابت ہوتی ہے اور کسی چیز کی دلیل کیا سے مجتہد ہوتا ہے بس اس میں یہ ملوض رکھنا ضروری ہے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ اصالت ہیں ان الحکم اللہ للہ حکم نہیں مگر اللہ کا یعنی حاکم اللہ تعالیٰ ہے حکم اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کبھی براہ راست اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے حکم بیان کرواتا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھی اختیار عطا فرمایا ہے احکام دینے کا رہ گیا جو قیاسِ مشتہد ہوتا ہے تو جو مجتہدین ہوتے ہیں وہ جو قیاس کرتے ہیں تو ان کا قیاس وہ مصبتِ حکم نہیں ہوتا مدہرِ حکم ہوتا ہے یعنی وہ حکم کو ظاہر کرتے ہیں حکم ثابت نہیں کرتے بنیادی طور پر جو حکم ہے یہ اللہ کا ہے اور اللہ کے اذن سے اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول کا ہے باقی کسی کا حکم نہیں ہے باقی وہ حکم کو صرف ظاہر کرتے ہیں تو جو مجتہدین ہوتے ہیں امت کے وہ حکم کو صرف ظاہر کرتے ہیں جو انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے سمجھ میں آتا ہے کبھی سراحتاً سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کبھی دلالتاً کبھی اشارتاً کبھی اقتضان تو جو انہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہ اپنی فہم کے مطابق اسے صرف ظاہر کرتے ہیں ثابت نہیں کرتے ثابت کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہے حکم کی بات ہو رہی ہے اس بات ہے حکم کی تو یہی سے وعدے ہو گیا کہ جب جو مجتحدین امت ہیں جن کا کام قیاس کرنا ہے وہ کسی چیز کو اپنے اختیار سے کسی حرام کو حلال نہیں کہہ سکتے کسی حلال کو حرام نہیں کہہ سکتے تو اور کوئی کیسا ہی بندہ کیوں نہ ہو وہ بھی اپنے اٹکل سے اللہ کے کسی حرام کردہ عمر کو حلال نہیں کہہ سکتا اور اللہ کے حلال کردہ عمر کو حرام نہیں کہہ سکتا تو یہ ہلت یا حرمت کا فیصلہ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ کے اذن سے اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا کام ہے باقی جس کسی نے بھی کہنا ہے اس کی روشنی میں کہنا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان تو کیا جا سکتا ہے لیکن اپنی اٹکل سے یا اپنی طرف سے کسی حرام کو کسی بندے کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حرام کو حلال کر سکے یا اللہ کے حلال کو حرام کر سکے یہ آثورٹی کسی کے پاس نہیں ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے اذن سے اللہ کے محبوب کو بھی اس کا اختیار ملا ہے اور بقائدہ ہمارے قابر نے اس پہ کتاب امید تعلیف فرمائی اور یہ خود ثابت بھی ہے قرآن مجید فرقان امید سے قرآن میں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنتَهُ اور رسول تمہیں جو عطا فرمائے وہ لے لو اور جس سے منع فرمائے اسے چھوڑ دو تو پتا چلا ہے تو پتا چلا ہے کہ رسول کی جو اپنی اطاعت ہے اس کی بھی ایک مستقل بزدات حیثیت ہے دوسری جگہ فرمانا مَا یُطِِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَعَالْلَّ جِسْنے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو یعنی رسول اللہ کی اطاعت کی بھی مستقل بزدات حیثیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے تو ہمیں اللہ کی اطاعت کا بھی حکم ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا بھی حکم ہے اور یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ علوالعمر کی اطاعت کرنی ہے لیکن پھر آگے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ علوالعمر کے معاملے میں اگر تنازو ہو جائے اختلاف ہو جائے تو ہمیں اس سے راجع کرنا ہے رجوع کرنا ہے کس کی طرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو جو بنیادی آثورٹی ہے وہ اللہ کی ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول کی ہے باقی کسی کی یہ آثورٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی اٹکل سے کسی اللہ کے حرام کو حلال کرے یا اللہ کے حلال کو حرام کرے باقی کسی چیز کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کرنا کسی چیز کے بارے میں سراحت موجود نہیں ہے بعض چیزیں سراحت ان ثابت ہوتی ہیں بعض چیزوں کے بارے میں تصریح نہیں ہوتی لیکن اصول و ثوابت موجود ہوتی ہیں تو ان اصولوں کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ یہ کتاب و سنت کے اصولوں کی روشنی میں یہ چیز حلال بنے گی یا یہ چیز حرام بنے گی یہ تو بہرحال مشتہدین کا کام ہے اور یہ مشتہدین کا وظیفہ ہے وہ یہ کام کرتے رہے ہیں اور وہ یہ کام کریں گے اور اس سے تعبیر نہیں کیا جائے گا وہ ایک بلکل ڈیفرنٹ صورتحال ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے کہ اللہ کے حرام کو کوئی اپنی اٹکل سے کہہ دے کہ نہیں نہیں یہ اللہ کا حرام ہے لیکن نہیں یہ حرام نہیں یہ حلال ہے یا اللہ کا حلال ہے اور اسے بندہ کہا ہے کہ نہیں یہ حلال نہیں حرام ہے یہ بندہ نہیں کر سکتا بندے کے بس میں نہیں باقی رہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے تشریعی اختیار عطا فرمایا ہے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد عزا خان رائیم اللہ کا ایک بڑا امدہ رسالہ ہے منیت اللبیب انت تشریع بید الحبیب رسالے کا نام عربی میں ہے لیکن رسالہ اردو زبان میں ہے اس میں آپ نے کتاب اللہ سے بھی دلائل پیش کی ہیں اور احادیث طیبہ سے بھی دلائل پیش کی ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اذن دیا ہے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ حلال یا حرام کا فیصلہ کر سکتے ہیں بعض اوقات تو یہ ان کا اختیار ہے اسی طرح محدد سیادم ہند علامہ سید محمد کے چھوچوی رائیم اللہ کا بھی ایک رسالہ ہے اس پر یہ بھی نام عربی میں ہے صرف رسالہ جو ہے وہ اردو زبان کے اندر ہے تو جو تفصیلات جاننا چاہتے ہوں وہ اس رسالے کا مطالعہ کریں انہیں اس کے بارے میں امدہ معلومات حاصل ہوں گی باقی رہ گئی یہ بات کہ ویسے کھانے پینے کے اندر جو اصل کا معاملہ ہے تو دیکھیں یہ ایک قائدہ ہے چیزوں میں اصل اباحت ہے یہ قائدہ ویسے بہت ساری چیزوں میں یہی ہے لیکن اس میں کچھ ایکسپشنز بھی ہیں کچھ مستثنیات بھی ہیں کچھ چیزوں کے اندر اصل اباحت نہیں ہے وہ حرمت ہوتی ہے جیسے لہوم جو گوشت وغیرہ ہے کسی جانور کا گوشت استعمال کرنا اس کے معاملے میں اصل جو ہے لہوم کے معاملے میں فروچ کے معاملے میں اور بعض دیگر چیزوں کے معاملے میں اصل جو ہے وہ حرمت ہے تو جب تک کوئی شریع دلیل موجود نہ ہو ان کی حلت کی تو ان کی حلت کا فیصلہ نہیں کر سکتے باقی ہاں یہ الگ بات ہے کہ عام طور پر کچھ یہ مخصوص چیزوں سے ہٹ کر یہ پرٹیکولر کچھ چیزیں ہیں انہیں چھوڑ کر ویسے جو ہے وہ حلال یا رام کا معاملہ کیا ہے جب تک کسی چیز کے بارے میں تصریح نہ ہو جب تک وضاحت نہ ہو کسی چیز کے بارے میں حرام کی تو اسے احادیث کی روشنی میں اسے حلال ہی سمجھا جائے گا حرام نہیں کہیں گے حرام کہنے کے لیے بہرحال دلیل درکار ہے لیکن کچھ چیزیں ہمیں ہیں کہ ان کے اندر حلت کی دلیل درکار ہے جیسے گوشت وغیرہ کا جو معاملہ اس میں جب تک حلت کی دلیل موجود نہ ہو اس وقت تک اسے ممنوع ہی سمجھا جائے گا تو لہوم کا معاملہ بھی ایسا ہے فروش کا معاملہ بھی ایسا ہے بہت شکریہ آپی صاحب آپ کا عالم صفحہ فاطمہ میں آپ کی سمتاتی ہوں اور بہت وضاحت کے ساتھ حلت و حرمت کے تعلق سے حضرت صاحب نے گفتگو فرمائی ہے ہم مکرو کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ آپ کلام کیجئے کسے کہتے ہیں مکرو دیکھیں ہر چیز صرف حلال اور حرام یعنی فرض یا واجب تک نہیں رہتی بلکہ فرض اور حرام تک نہیں رہتی بلکہ اس کے نیچے بھی پھر ظاہر ہے ٹرمز بن جاتی ہیں تو ایک ٹرم یہ بھی ہے کہ مکرو قرار دیا گیا شریعت متحرہ کی طرف سے بعض چیزوں کو مکرو کا مطلب ہے ناپسندیدہ ہونا اب وہ ناپسندیدگی کس اعتبار سے ہو سکتی ہے وہ حرام کے درجے میں تو نہیں ہے چیز کیونکہ حرام میں تو بہت زیادہ شدت سے کسی کام سے منع کیا جاتا ہے اس سے تو نیچے درجے کی ہے بعض اوقات اس میں مکرو میں بھی ظاہر ہے کہ بعض اوقات تھوڑی شدت بھی ہوگی بعض اوقات اس میں نرمی کا معاملہ اختیار کیا جاتا ہے اچھا اس کا ثبوت بھی وہی جیسا کہ حلال اور حرام کا معاملہ ہے تو اس میں بھی قرآن اور حدیث کی طرف ہی رجوع کیا جاتا ہے اسی طرح مکرو بھی اپنے پاس سے تو نہیں قرار دیا جاتا ظاہر ہے کہ اس کے لئے بھی قرآن اور حدیث وغیرہ کی طرف ہی رجوع کیا جائے گا مکرو کام چونکہ ناپسندیدہ ہے تو اس کو چھوڑ دینے پر ثباب اور اگر کر لیا تو عذاب کا خوف ہوتا ہے ایسے شخص پر البتہ اس کا اگر کوئی شخص انکار کر دے تو وہ کفر میں نہیں جاتا کافر نہیں کہلاتا باقی رہا یہ کہ مکرو کی اگر مثالوں کے حوالے سے بات کریں تو نماز میں جو سنتیں غیر محقدہ ہیں اثر سے پہلے کی سنتیں مثال کے طور پر یہ مکرو ایسی ہیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے اوپر معاخضہ نہیں ہے یعنی کسے قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے ایسے شخص پر البتہ ادا کرنا اچھا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات مکرو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ شدت کے ساتھ بھی حکم ہوتا ہے اور پھر اس کے بدل میں کچھ ادائیگی کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے جیسے نماز میں اگر سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا جائے تو چونکہ اس کی ادائیگی واجب ہے اور واجب جس کی ادائیگی ہوگی اگر اس کام کو چھوڑ دیا تو یہ مکرو ایسا ہوگا کہ اب اس کے بدل میں سجدہ صاحب بھی ادا کرنا ہوگا تو بعض اوقات مکرو کا حکم ذرا سخت ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر شریعت متحرہ کوئی معاخضہ نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے اوپر گرفت کرتی ہے لیکن یہ تو کیتگرائز کر دیا حکم کے اعتبار سے جب ہم عمل کی بات کریں گے تو جس طرح ہمیں مکرو تحریمی سے بچنا ہے اسی طرح ہمیں مکرو تنظیحی سے بھی بچنا چاہیے جی یہ آپ نے ذمناً ذکر کیا اقسام کے حوالے سے ہم آئیشہ آپ سے جانیں گے لیکن ابھی ہم نے یہ جانا کہ مکرو یعنی نا پسندیدہ جو شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ابھی اس وقت ہم پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہے ہیں درود پڑھتے رہیے حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین ذرہ ناچیز کے ساتھ بات ہو رہی ہے حلال و حرام کے حکام کے تعلق سے عالمات ہمارے ساتھ اندیس ایٹھ موجود ہیں عالمہ صفحہ فاطمہ بریک سے قبل مکرو کے تعلق سے سمجھا رہی تھیں کہ جو شریعت متحرہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے یعنی مکرو ناپسندیدہ اب ہم آپ کی سمجھتائیں گے اور مکرو کی اقسام کے تعلق سے کلام کیجئے مکرو کی دو اقسام ہیں مکرو تحریمی اور مکرو تنزیحی مکرو تحریمی واجب کو اپوزٹ ہوتا ہے یعنی واجب کو ترک کرنا مکرو تحریمی کہلاتا ہے مکرو تحریمی کا حکم یہ ہے کہ مکرو تحریمی کو چھوڑنا لازم ہے مکرو تحریمی عمل کرنے والا بندہ گناہگار ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضکی کا مستحق ہوتا ہے کیونکہ مکرو تحریمی حرام کے قریب قریب ہے ویسے حرام کا درجہ تو اس سے اوپر ہے کیونکہ حرام فرض کے مقابل ہے فرض کو ترک کرنا حرام کہلاتا ہے اور مکرو تحریمی کا درجہ حرام سے کم ہے لیکن بہرحال بلکل مکرو تحریمی سے بچنا چاہیے مثال کے طور پر کسی پر قربانی واجب تھی اس نے قربانی نہیں کی یہ مکرو تحریمی ہے کسی بیوہ یا طلاق یا افتہ عورت پر عددت واجب تھی عددت نہیں گزاری مکرو تحریمی عمل ہے اسی طریقے سے نماز میں بہت سارے مکروہاتیں تحریمی ہوتے ہیں جیسے نماز میں انگلیاں چٹخانا تو اگر کسی بندے سے مکروہ تحریمی عمل ہو جائے تو توبہ لازم آتی ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ اہد بھی کرنا ہوتا ہے اور اگر کوئی ایسا واجب ترک کیا ہے جس کی قضاء لازم ہو تو اس کی قضاء بھی کرنی پڑتی ہے مثال کے طور پر وطر اگر وطر نہیں ادا کیے جو کہ واجب تھے تو پھر بعد میں ان کی قضاء بھی کرنی ہوگی اور اگر نماز میں کوئی مکروہ تحریمی عمل کیا تو پھر نماز واجب اعادہ ہوتی ہے اور اگر مکروہ تنزیحی کی بات کی جائے تو مکروہ تنزیحی سنت غیر موقدہ کو اپوزٹ ہوتا ہے یعنی سنت غیر موقدہ کو ترک کرنا مکروہ تنزیحی عمل ہے مکروہ تنزیحی کا حکم یہ ہے کہ مکروہ تنزیحی سے بلکل بچنا چاہیے لیکن مکروہ تنزیحی عمل کرنے والا بندہ گناہگار نہیں ہوتا اگرچہ وہ اس پر اسرار ہی کیوں نہ کرے مثال کے طور پر اثر کی شروع کی چار سنت پڑھنا سنت غیر موقدہ ہیں عشاء کی شروع کی چار سنت پڑھنا سنت غیر موقدہ ہیں اگر کوئی نہیں پڑھتا تو یہ مکروہ تنزیحی ہے اور مکروہ تنزیحی اگر کوئی شخص کرے تو اس سے توبہ تو لازم نہیں آتی لیکن مکروہ تنزیحی دراصل سنت میں کمی کرنا ہے تو انسان کو بلکل اس سے بچنا چاہیے مکروہ تنزیحی سے بچتے ہوئے سنتوں پر بھرپور عمل کرنا چاہیے ماشاءاللہ سبحان اللہ گفتی صاحب میں آپ کی اسم تاؤں گی آپ اس پر کومنٹ فرمانا چاہیں گے مکروہ اور اس کی اقسام پر یہ بس صرف اتنی بات کہ یہ جو مکروہ تنزیحی اور تنزیحی کا فرق ہے تو اس کے اندر یہ جو تنزیحی جسے کہا جاتا ہے کہ ناپسندیدہ ہے تو اس سے بچنا تو چاہیے کیونکہ یہ بھی شریعت کو ناپسند ہے لیکن چونکہ یہ گناہ نہیں ہے اس لیے کسی پر شدت نہیں کر سکتے تانو تشنیح نہیں کر سکتے کوئی ایسا آدمی کہ وہ کسی مکروہ تنزیحی کا ارتکاب کر رہا ہو تو اس پہ شدت نہیں کی جا سکتی یا اس پہ کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا یا اسے برا بھلا نہیں کہا جا سکتا یعنی ایسا جو مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہے وہ تو بہرحال چونکہ گناہ سغیرہ ہے اور وہ اگر بار بار کوئی کرے تو بار بار کرنے سے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے حرام کے اندر تو کوئی مکروہ تحریمی بار بار کرتا رہا ہے قرار ہو اسرار پایا جا رہا ہو تو وہ حرام کام کر رہا ہوگا اور اگر علانیہ کرتا ہے تو فاسے کے مولن شمار ہوگا تو اسے پوائنٹ آٹ کیا جا سکتا ہے فاسے کے مولن جو ہوتا ہے اس کی اس برائی کا ذکر کرنا ہے کہ جو وہ علانیہ کر رہا ہو یہ تو غیبت محرمہ میں بھی داخل نہیں ہے شریعت اس کی ایجاد دیتی ہے کہ جب اسے خود اگلے بندے کو پرواہ نہیں ہے سب لوگوں کے سامنے وہ کام کر رہا ہے تو اب وہ منع اس وجہ سے تھا غیبت کرنا کہ اسے برا لگے گا کہ وہ لوگوں سے چھپاتا ہے وہ چھپا ہی نہیں رہا سب کے سامنے کر رہا ہے علانیہ کر رہا ہے تو جو فاسے کے مولن ہوتا ہے اس کے علانیہ فسق کا ادھار کرنا یا اس کی مضمت کرنا وہ غیبت محرمہ نہیں ہوتا اس کی ایجاد ہوتی ہے لیکن یہ ہے مقروع تحریمی کہ بار بار کرنے سے اس کا تعلق یا حرام کے کرنے کے ساتھ اس کا تعلق رہ گیا مقروع تنزی وہ کوئی بندہ ساری زندگی کوئی مقروع تنزی ہی کرتا رہے تو بھی وہ گناہگار نہیں ہوتا مقروع تنزی کبھی کنورٹ نہیں ہوتا اپنے سوپر درجے میں تو اس لیے مقروع تنزی کے التقاب کرنے والے کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے اس پہ تانو تشنی نہیں کہہ کر سکتے باقی الگ بات ہے کہ کوئی اگر مربی ہے تربیت کرنے والا ہے ماں باپ ہیں استاد ہے مرشد ہے اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو اپنے شاگردوں کو اپنے مریدوں کو سمجھانے کے لیے تربیت کے لیے وہ اگر ان پر سختی کرنا چاہے تو سختی اس میں تربیت کے لیے اپنے ماتحت لوگوں پر سختی کرنے کی گنجائش ہے لیکن اس کی بنا پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے کسی پر یا تانو تشنی نہیں کر سکتے اس کی اجازت نہیں ٹھیک ہے پہلے کل کا ایک سوال میں شامل کر رہی ہوں نائلہ بہن نے پوچھا تھا کہ آپ سے پوچھا جائے کہ جو توبہ کے نوافل ہیں یہ کیسے پڑے جاتے ہیں اور ان کا کیا وقت ہے دیکھیں صلاح تو توبہ جو ہے وہ کے جو نوافل ہیں یہ نفل ہی ہیں تو ہر وہ وقت جس میں نفل پڑھنے کی جات ہے یعنی جو نفل کے مقروع اوقات ہیں ان میں تو اس کی جات نہیں ہے اس کے لئے باقی کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں کسی بھی غیر مقروع وقت میں نفل پڑھے جا سکتے ہیں دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں چار رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور جیسے عام نفل پڑھے جاتے ہیں بالکل وہی سیم طریقہ ہے بس یہ ہے کہ نفل پڑھنے کے بعد دعا مانگیں گے اور دعا کے اندر توبہ اور استغفار بھی کر لیں گے اس صلاح تو توبہ کا سمپل سا سادہ سا طریقہ ہے ٹھیک ہے ہمیرہ بہن نے کال کی ہفتی صاحب وہ پوچھتی ہیں کہ کسی شخص کے بارے میں اگر کنفرم ہے کہ اس کی جو آمدن ہے وہ حرام ہے تو اب اس سے خرید و فروخت کرنا کیسا ہے کسی شخص کے بارے میں کنفرم یہ پتہ ہو کہ اس کا ذریعہ آمدن حرام ہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو ایسے آدمی سے بیوشرا کرنے سے بچنا چاہیے لیکن ویسے یہ حرام ہے یا نہیں اس کے اندر بڑی تفصیل ہے تو اس لیے وہ بڑی دقیق فقی تفصیل ہے کہ عقد اور نقد دونوں جمع ہوں حرام پر تو کمائی وہ حرام کہلاتی ہے تو وہ پورے کا پورا معاملہ حرام کہلاتا ہے ورنہ عقد اور نقد میں سے ایک طرف سے وہ حرام ہو اور ایک طرف سے حرام نہ ہو تو اس پورے معاملے کو حرام نہیں کہہ سکتے وہ ایک باریک تفصیل ہے بھی اس کی طرف میں نہیں جا رہا لیکن ویسے بچنا چاہیے بچنا چاہیے لیکن خود بچنا ہے دوسرے پر زبردستی حکوم نہیں لگا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو اس کا ذریعہ عامدن ہے بس یہ حرام ہی ہے لیکن ذریعہ عامدن حرام نہیں ہوتا کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب بندے سے ہم خود جب پوچھتے ہیں کسی وقت تو وہ جب جس انداز پر تفصیل بتا رہا ہوتا ہے تو اس سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ وہ حلال حرام کا فرق ملحوظ رکھتے ہوئے وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو ذریعہ عامدن وہ حرام نہیں بن رہا ہوتا تو اس لیے اس کی باریکی معلوم ہونا بھی ضروری ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کسی آدمی کا ذریعہ عامدن حرام ہوتا ہے لیکن صرف وہی ذریعہ عامدن نہیں ہوتا بلکہ اس کو دیگر جگہوں سے بھی کچھ چیزیں اس کی آ رہی ہوتی ہیں مثلا وراثت میں سے کچھ ملا ہے اسے یا اور کچھ لوگوں سے توفہ اتحاف دے رہے ہیں یا اور کئی اور سے اسے کچھ چیزیں ایسی درہم دینار یا حرام والا نوٹ ہی ہمیں دے رہا ہے اس وقت تو یہ اس کا فیصلہ کرنا چونکہ دشوار ہے جنل ایک حکم لگا دینا اس پر تو اس لیے جب تک پوری تفصیل معلوم نہ ہو تو اس وقت تک کسی پر اس طرح کا جزمی یا قطعی حکم نہیں لگاتی ہم لیکن ویسے بچنا بہتر ہے اسے یہ کہتی ہے بہن کے فرض رماز ادا کی جا رہی ہے اور تیسری رقعت میں وہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے تکبیر بھی لگا لی لیکن وہ سمجھ دیتی کہ وہ وطر ادا کر رہے ہیں اور پھر ان کو یاد بھی آگیا اور انہیں دعا قنوط نہیں پڑی کیا سجدہ صاحب کرنا ہوگا احتیاطاً سجدہ صاحب کر لیں کیونکہ آگے اس کے بعد رکوع فرض تھا اور فرض کے اندر وہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے فرض میں تاخیر کرنا ترکے واجب ہوتا ہے قرات کا معاملہ الگ ہے قرات تو جتنی بھی لمبی ہو جائے قرات کی بات الگ ہے اسی طرح دعا کی بات بھی الگ ہے کہ دعا وہ دعا جو ذکر ہے جو مشروع ہے اس کی وجہ سے کوئی معاملہ ہو وہ الگ ہے لیکن یہ جو تکبیر لگانا ہے یہ یہاں پر مشروع نہیں تھا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سجدہ صاحب کر لیں اچھا ٹھیک ہے یہ کہتی ہے کہ اگر درود پر تکبیر لگائیں گے تو تاخیر ہوگی ویسے تاخیر کا جو حکم ہوتا ہے جس کی بنا پر سجدہ صاحب ہوتا ہے وہ تاخیر ہوتی ہے کم از کم ایک رکن کی مقدار تاخیر ہو یعنی اس میں تین مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہو اگر اس طرح تکبیر لگائی کہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار نہیں بنی اس سے پہلے پہلے انہوں نے آگے رکو کر لیا چھوڑ کر تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا لیکن بہتر یہ ہے کہ احتیاطا سجدہ صاحب کر لیں اچھا اگر کوئی شخص شدید نیند کے غلبے میں درود پاک پڑھ رہا ہے تو کیا حکم ہوگا شدید نیند کے غلبے میں منع فرمایا گیا ہے شدید غلبہ ہو نیند کا تو ایسی صورت میں بندے کو کچھ پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ اس میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ بندہ کہنا کچھ چاہ رہا ہو اور زبان سے کچھ اور نکل جائے تو زبان سے کچھ اور نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت خاموشی اختیار کرنے زبان سے کچھ نہ پڑھیں حضور ویلچئر پر صحیح کرنا کیسا ہے ویلچئر پر صحیح کرنا اس کے لیے واجب ہے کہ وہ پیدل صحیح کرے جو سواری پر صحیح کرے گا چاہیے ویلچئر ہو یا اور کوئی سواری ہو اس پر بلا عذر صحیح کرے گا تو یہ ترقیب واجب اور اس کی بنا پر دم لا دم ہوگا دم دینا پڑے گا دم دینا پڑے گا بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ کالز کرتے ہیں اور اپنے کوئیری سوالات اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ شریعت متحرہ کی روشنی میں مفتی صاحب آپ کے جوابات دیں اور ما شاء اللہ سہر حاصل گفتگو آج بھی ان کی جانب سے رہی ہمارے عالمات ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ادارے اے آر وائی کیو ٹی وی کی صغیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں آپ ہمارے پروگرامز ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اوفیشل فیس بک پیش پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ جب چاہیں اپنی سہولت کے اعتبار سے ہمارے ریکارڈڈ پروگرامز اپلوڈڈ پروگرامز دیکھ سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی سلام علیکم و رحمت اللہ بہر نساب دیکھئے آقا کے فرامی عوج کا مال پر ہے وہ تابندہ مزامی احکام اس میں سیکھ خواتین دین کے کیا خوب ہے جس سلا دین اور خواتین دین اور زبتین دین اور زبتین